بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہو کیسر ملی قابلوں کے ساتھ سروینگ انجینئنگ دیزائننگ انفارمیشن پریفارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے لیسن نمبر الیون ہوں اپنے جو پروفائل فرام فائل کریئٹ فائل فرام فائل کے ذریعے ہم اپنی یہ پروفائل کو کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو پروفائل نظر آ رہی ہے اس مطالق ہم بات کریں گے کہ ہم اس پروفائل کو اپنی فائل کے ذریعے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم اپس ایکسل کی فائل بڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ میں نے انیسل الیویشن لکھے اور اس کے یہ فارویٹ وغیرہ میں نے ادھر بنایا ہوا ہے سارا آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ نے اس کو نوٹ پیٹ کے اندر لے کے جانا ہے اور نوٹ پیٹ کے ساتھ آپ نے ادھر اپنی اس کی الائنمنٹ کو ڈراغ کرنا ہے ایک تھرڈ الائنمنٹ کو پہلے ہماری تک دو الائنمنٹ تھی ہمیں تک جو لیسنگ چاہ رہے تھے اس کے بعد جو ہماری اس پروفائل کے لیے ہم اپنی الائنمنٹ کو ڈراغ کرنا ہے اس کے بعد ہم ادھر سے اپنی پروفائل کو ڈراغ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پروفائل فرام فائل ہے یہ بہت امپورٹ سبجیکٹ ہے سیور ٹری ڈی کے حوالے سے اگر آپ اس جس کو مدنظر رکھیں تو یہ بہت امپورٹیٹ چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں پاکستان انڈیا کے اندر بنگا دیش وغیرہ کے اندر ہم جو ہے موقع کے اوپر پورجیکٹ کے اوپر دوبارہ پڑھتے ہیں جب ہمارا پورجیکٹ لانچ ہوتا ہے لانچ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہم اپنے کو پڑھتے ہیں کو پڑھنے کے بعد اس کے پروفائل اور اس کے کو ڈراغ کیا جاتا ہے تو وہ جو نسل ہم پڑھتے ہیں کیونکہ جو سیور ٹری ڈی جو کام کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کا سرفیس کے اوپر سے جو ہم پہلے ابھی تک بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے سرفیس پروفائل کے حوالے سے جو ہم نے یہ پروفائل اپنا نسل یہ آپ کو نظر آ رہے تھے سارے یہ ہم نے ڈراغ کیے تھے اپنے سرفیس پروفائل کے اوپر سے بعض اوقات یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات جب ہم اپنا نسل دوبارہ پڑھتے ہیں تو تو اس کے اندر ویریشن ویغیرہ ہوتی ہے تو جو ویریشن ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے اپنی یہ نسل کے پروفائل کو بنانا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کام چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہم نے سارے نسل کے اوپر اس پروفائل کو بناتے ہیں اس کے بعد اس کا اوپر ڈیزائن کو ہم لگاتے ہیں یہ جو نسل کی جو پروفائل ہوئے گی اس کو اس کے مطالق ہے یہ ویڈیو کے آپ نے اس کے اندر کیسے اپنی نسل جو آپ کے پاس پڑھے ہوئے ہیں اس کے اندر جو سیٹرین کے لیول آ رہا ہوتا ہے کسی بھی آڈی کے اوپر اس کے اوپر آپ نے اس پروفائل کو کیسے بنانا ہے بنانے کے بعد آپ نے اس اوپر ڈیزائن پروفائل کو کیسے لگانا ہے اور کیسے آپ نے بنا دینا ہے تو بہت ویڈیو ہے ویڈیو کو اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے اسے پیچھے والی میں جو ویڈیوز ہیں اگر آپ سسٹم میں نئے آئے ہیں اور اس کو کارٹنیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے والی میری ویڈیوز کو بھی میرے چینل کے اندر جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں موسیول ٹری ڈی کا پلی لیسٹ کلی اٹ ہے نئی ویڈیوز میری ساری اس کے اندر اسی ٹاپک کے اندر اپلوڈ ہو رہی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروفائل کے اندر ہم نے یہ ادھر ترتیب وائز چیار رہے ہیں پیچھے لیسنس کے اندر میں نے آپ کو سرفس پروفائل پروفائل کیشن ٹول کا متعلق بتایا تھا تو ابھی ہمارا آج کا موضوع ہے کریئیٹ پروفائل فرام فائل ہم فائل کے ساتھ اپنی پروفائل کو کیسے ادھر اس پروڈیکٹ کے اندر انسائٹ کر سکتے ہیں ادھر آپ نے دیکھا گا یہ دونوں پروفائلز میں نے آپ کو مختلف سبجیکٹ کے اوپر بتائیے پچھلی میری ویڈیوز اپلوڈ لیں اور یہ شروع سے ہمارا لیسنس چیار رہے ہیں سیول ٹری ڈی کا اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ میرے چینل کے اندر آ کے میرے چینل کو اپن کر لیں اور اس میں آپ کو ویڈیوز والے کالم کے اندر آ کے ساری بلاس ٹائم کوئی جو بڑی ویڈیوز ہیں شارٹ ویڈیوز کو لبا بڑی ویڈیوز اس کے اندر آپ کوئی سارے مل جائیں گے یا سیول ٹری ڈی کا پلی لسٹ کریئیٹ کیا ہے اس بنانا چاہتے ہیں یا اپنی اس پروجیکٹ کے اندر جو ہمارا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم ادھر اپنی ایک سب سے پہلے ہم نے اپنی ایک الائنمنٹ ڈراغ کرنی ہے اس کے اندر الائنمنٹ ڈراغ کرنے کے لیے آپ نے الائنمنٹ والے کالم میں آ جانا ہے الائنمنٹ کریشن پول کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر جو بھی آپ کے پاس روڈ کا نام ہے دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں میں ادھر آر تھری کر دیتا ہوں پرپوز ہے اگزسٹنگ پروفائل کو ہم ادھر بنائیں گے ہم اس کے اگزسٹنگ رہ دیتے ہیں نام لیبل آل سیٹنگ کر دیتے ہیں ادھر سے جو ہمارا سٹیشن کوئی بھی ہم سٹارٹ یہ اینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ سے تو ہمارا ہم ادھر اسٹرٹنگ سٹیشن کو ہم چینڈ کر دیتے ہیں تو ہم لکھیں گے ٹوینٹی پلس تھری ہنڈر یا ٹوینٹی تھری ہنڈر یا ٹوینٹی پلس تھے ہنڈینڈر ہم لکھ دیں گے ادھر سے اوکے کریں گے اور ادھر سے آپ نے آ جانا ہے aerial ک سے یہ علائمنٹ ایسے دی ادھر کٹی لیے کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹونٹی ٹو پلس ٹو فور ٹو تک یہ ہماری الائنمنٹ ادھر سے ڈراغ ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ادھر سے سٹیپ کو میں ادھر سے کپ ٹلوز کر دوں گا تو تین الائنمنٹس ہماری ڈراغ ہو گئی ہیں پہلے ہم نے جو ورکنگ کی تھی ٹو کو ورک کی تھی ادھر سے میں تھوڑا سا اس کا میں یہ سرفیس کا میں سٹائل چینج کر دیتا ہوں تاکہ اس کا کلر وغیرہ چینج کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز ہماری واضح ہو جائے ادھر سے آپ کوئی بھی کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کس کا کلر میں نے کنٹور کر دی ہے ادھر سے آپ کی تیروں پروفائل ابھی بہت واضح نظر آ رہی ہے تو ابھی ہم نے پہلی دو پروفائل کے اوپر اپنی پلان کے اوپر جو کوارڈنیٹ پلان تھا اس اپنے دو پروفائل بنائی تھی ابھی جو تیسری ہم نے ادھر آلائنمنٹ اپنی ڈراغ کیے اس کو اوپر ہم آئیں گے اور پروفائل فرام آ فائل کو پر ہم آ کے ڈراغ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے پروفائل والے کالن کو اپر آ جانا ہے اسے کریٹ پروفائل فرام فائل آپ اس کو ادھر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل اپن ہو جائے گا کہ آپ اپنے اس کو جو بھی آپ کا ٹیکسٹ فائل ہوئے گا فولڈر اس کے اندر آپ نے یہ میں نے اس بنایا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گا یہ لے کے اور انڈ تک ٹوٹی ون پلس نائن ہنٹ رکھ کے یہ میں نے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے ایلیویشن کیسے لکھنے بہت سیمپل سا میتھڈ ہے بہت سیمپل دیکھرکار ہے اگر آپ ایکسل کے اوپر اگر آپ نے ادھر سے اس کو انک کیا ہوا ہے تو آپ نے ایکسل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہی جس رہا ہماری دوتی کوئی بھی ڈرائنز آپ کے پاس ہے جو ایڈیشنل آپ کے پاس ہے اس کو آپ پروفائل کے ذریعے ڈراغ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایلیویشن ہے جو ہماری سرفیس پروفائل ہے وہ ادھر سے ہم اس کو الادہ ڈراغ کر لیں اس کے بعد ہم اس کی ڈیزائن پروفائل کو الادہ کر سکتے ہوں تو اس کے لیے آپ نے در اسٹیشن لکھ دینا ہے یہ اسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیشن سارے لکھے ہیں جنہوں نے ایڈیشنس کو پر آپ کا پاس اندرسل ہے ٹونٹی پلس ٹی انڈیڈ ہے ٹری فیفٹی ہے فور انڈیڈ ہے فور فیفٹی اور ساتھ اس کے یہ ایلیویشن ایکسل کے اندر ایسے لکھے ہوئے ہیں جو بھی آپ کا پاس اندرسل ہے تو ابھی آپ نے اس کو سب سے پہلے سیول تھریڈی کے فارمیٹ کو پر کرنا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے ادھر سے اس پہ آپ نے کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے کو آپ نے سیلیک کرنا ہے یہ آپ کا پاس ادھر اگر نہیں آ رہا ہے ادھر کیونکہ میرے پاس فارمولے یوز ہو رہے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے لے کے آنا ہے فارمولہ بار میں آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے انسٹ فنکشن کو پر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو آل کر دینا ہے آل کر کے اور آپ نے سی پریس کرنا ہے کرتے جانا ہے جہ در تک آپ کو پاس وہ فارمولا سامنے نہ آ جائے تو ابھی آپ اس کو دسے ماؤس کے مدد سے ڈاؤنٹ کر سکتے ہیں اور نیچے آپ آ جائیں ادھر فارمولا ہمارے سامنے آ جائے گا ادھر یہ آپ دیکھ لے گئے یہ ہمارے پاس فارمولا ہے کونٹین اٹریٹ کا آپ نے اس کو دسے اوکے کر دینا ہے آپ کے سامنے ادھر یہ ٹیبل اوپن ہو جائے گا ایک اس کی بار اوپن ہو جائے گی آپ تو آپ نے سب سے پہلے آپ کی سٹیشن کو سیکھ کرنا ہے اور نیچے والے کالنم کے اندر آپ نے اپنے جیسے سپیس کو insanٹ کرنا ہے کی بورڑ کے اوپر سے سپیس کو insanٹ کر دینا ہے اور نیچے نمبر کالنم کے اپ یہ آپ دیکھ رہا ہے آپ کی دبل%, واショ 있어요. اس کے پاس آپ نے دستے الیویشن والے کالنم کے سیکھ کر لینا ہے اور just آپ کے ticker کر دینا ہے اب یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارا پاس اس کے اندر فارمیٹی کا فارمیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس پیس کے اندر کرنا ہے سنگل سپیس کے انتر. تمہارا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اپنے ایزو کلٹو کرنا ہے. کو پر آ جانا ہے. پہلا ڈیسٹس آپ نے اس در سلیکٹ کر لینا ہے جو سیشن ہے آپ کے آڈی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ کالوم پر آنے آپ نے اس در سپیس دبا دینی کی بورڈ کی مدد سے اور نیچے والے کالوم کے اندر آپ نے اس کا ایلیویشن سلیکٹ کر کے اور انٹر کر دینا یہ آپ کے سامنے وہ فارمیٹ آ جائے گا ہے دیت سے آپ اس کو ڈبل کلک کر کے نیچے تک لی آنا ہے یا آپ دیت سے کارنر سہ پکڑ کے اس کو وہ نیچے تک لیا ہے یہ آپ کا فارمولہ نیچے تک پیسٹ ہو جا گیا جدہ تک آپ کا ایلیویشن اس کے بعد آپ نے یہ پورا سیل کو دیت سے سلیکٹ کر کے اند تک جدہ تک جا رہا ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے جسٹ اور ادھر سے آپ نے اپنا نوڈ پیڈ ہے نوڈ پیڈ آپ آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیم ٹو سیم اسی طرح سپیس کے اوپر یہ ہمارے پاس کالمز پہ ہو گیا ہے جیسے آپ اس کو سیف کر دینا ہے جدھر بھی آپ کے پاس یہ پڑھا ہوا ہے کسی بھی نام کے ساتھ آپ اس میں جو بھی آپ نام لکھنا چاہتے ہیں اپنا پرجیکٹ کا آپ نام لکھ کے اس کو جیسے آپ سیف کر دیں میں آور رائٹ کر رہا ہوں پہلے کو پر اس میں اس کو کروز کر دوں گا اور اس سے نیچے آ جوں گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم اس کو شروع سے آئیں گے لینا ہے اور اس کو سیلیک کرنا ہے اور سیلیک کر کے آپ اوپن کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وہی فار میٹا سیم تو سیم اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا لائرمنٹ کا نام اوپر آپ دیکھ رہیں گے اوپر کریٹ پروفائل ڈران یوں ہے نیچے روڈ ون اور روڈ ٹو کی بنید ہے نئی ہم نے پناہی سی روڈ سری کی آپ نے روڈ سری کی در سیلیک کر لینا ہے یہ در سے آپ اس کو ایگزسٹنگ گراؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیبل سیٹ آپ اس کا کمپلیٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ رکھ سکتے ہیں سارا ہم نے اس کا اندرہ بنانا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس خطر سے اس کو ہوکے کر رہا ہے آپ جیسی ہوکے کریں گے تو نیچے کمانڈ بار میں آپ کے پاس فائل نمبر لائن پروسس آ جائے گا ہمارے پوائنٹ سے سارے کے سارے آگئے تو یہ ادھر ہمارے پاس ادھر ڈراؤ نہیں ہوا اس کو ہم نے کیسے ڈراک کرنا ہے اس کے لئے پروفایل ویو کو پر آ جانا ہے اور create نیو پروفایل پروفایل نیو ویو آپ نے create پروفایل ویو کو آپ نے اسے کلیک کرنا ہے ادھر آپ نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل اوپن ہو جائے گا اس سے آپ نے اسی طرح روڈ 3 جو ہم نے نئی پروفایل بنائی ہے اس کو آپ نے سیلک کر لینا ہے روڈ 1 کے سرفس آ رہی ہے سرفس کو ہوئی رہنے دیں پروفایل ویو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو بعد آپ اس کو نیکسٹ کر دیں اس چارٹ ہمارا ہو رہا ہے ٹوئنٹی پلس ٹی انڈر سے لے کے ٹوئنٹی ٹو پلس ٹو فور ٹو تک آپ اس کو ٹرن فار ٹرنے چاہتے ہیں ٹرن فار ٹرنے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے مینیمم میکسیمم ایلیویشن ہے اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیں اور اسی طرح آپ نے اسے بار کری ایک پروفائل پر آ جائے اور ادھر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اب جیسے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے ہماری یہ پروفائل ادھر ڈرا ہوگی ہے روڈ تری پروفائل ڈرا ہوگی ہے ہماری اور یہ جو ایلیویشن تھے تو وان فائی پوائنٹ وان فور ادھر سے میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں ادھر جو ہمارے پاس یہ حملہ بنایا تھا تو وان پوائنٹ وان فور ٹو وان habitudeフائل پاعنٹ وان سین او ٹو کیا تھا اور یہ پورے کھا پورے ادھر آپ کے سامنے ادھر انسلwać 거지 سارے کے سارے وہ ہی آ رہے ہیں ٹو پلس فورہنڈد کے اوپر آپ کہ سکتے ہیں جو کیا ہے ہماری چاہی ہے ہمارے پاس آہ.. تو ہمارے پاس آہ میرمان فائیف پوائنٹ وان سین ای تو ادھر ہمارے پاس ہے وان فائیف پوائنٹ آہ.. آہ.. ڈراؤ ہوگی ہے نسل کے پروفائل فرام فائل ہم نے اس کی سرفیس پروفائل کو نہیں لیا ہم نے جو ایلیویشن ادھر اپنے ایکسل کے اوپر لکھے اور نوڈ پیٹ کے اندر پیسٹ کیے تھے نسل وغیرہ اس کو پر یہ پروفائل آپ کی بن جائے گی جسی طریقے سے آپ اس پروفائل پر جسے آپ سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد پروفائل اس کو سیلیکٹ کر لیں اور پروفائل پروپرٹیز کو پرا جائے ہیں ایدھر سے آپ نے ایلیویشن کو پرا جائے ہیں سٹیشن ہے ہمارے ایلیویشن ہے اور ایدھر سے آپ اس کی ہائٹ وغیرہ بڑھا سکتے ہیں بھی آپ دیکھ رہے کہ ہماری ہائٹ ٹو میٹر آ رہی ہے ایدھر سے آپ دو بھی ایلیویشن ہے اس کو میں ایدھر سے ٹو ون زیرو کر دیتا ہوں اور ٹو ون سکس ہمار پاس میکسیمم پہلے بنوائے تھا ٹو ٹو آپ پروفائل کے اوپر جو بھی انسلز وغیرہ سارے ایدھر آپ انسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنے رننن پورجیکٹ کے اوپر چلا رہے ہیں اگر آپ اس کی پروفائل سرفیس اوپر سے نہیں لینا چاہتے کوئی اپنے لیولز کے لائدہ پڑھے ہیں جو کہ آپ کے سرفیس کے بیچ میں مس ہو گئے تھے ٹاپوکرافی کے اوپر تو اس کے حساب سے آپ اپنی اس طرح کی انسل پروفائل ادھر کر سکتے ہیں اس کے پر اان سر آپ نے پرفیل ایڈر تو لیاپ کر آنا ہے اور ادھر سے اپنے پرفیل پر آپ نے اوپر آنا ہے اور ادھر سے بھی آپ اس کی پرفیل کو آپ بنانا چاہتے ہیں جو بھی وہ آپ ادھر سے ایزیلی اس کی بنا سکتا ہے کٹ میں دینا چاہتے ہیں تو اسی طریقت سے آپ کٹ میں دے اور جو جدھر بھی آپ اس کو اینڈ کریں گے اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے رائٹ کلک کر دیں گا تو یہ آپ کی ادھر اوپر ای ڈیزائن پروفائل آ جائے گی باقی اس ڈیزائن پروفائل کی سینٹک میں مطالق میں پیشلی دو ویڈیو کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا مقصد تھا میرا کہ اسی کسی بھی پروژیکٹ کے اندر آپ کوئی پروفائل کو ادھر ڈرا کرتے ہیں اس کو آہ اس کے ای ڈیٹ سے تو آپ اس کو کیسے ڈرا کریں گی اگر ہے پروفائل فروہ کے ذریعے تو آپ اس طریقے سے اس کو ڈرا کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا الیون لیسن کے اندر ہمارا پروفائل فرام فائل کے مطالق تھا کہ ہم اس کو کیسے ڈرا کر سکتے ہیں سیول تھری ڈی اور جو بھی ڈیزائن ہی سورٹوئر ہیں اس کے اندر وہ جو بھی آپ کی سرفس پروفائل کو لے گا وہ آپ کے کنٹور سے لیتا ہے آپ یا کنڈیشن آتی ہے جس کے اندر کے ہمارے بعض اوقات یہ جو ایکسٹنگ لیول ہوتے ہیں جس کو ہم سرفیس لیول کہتے ہیں ایکسٹنگ لیول یا اینسل اس کے اندر کافی سارا ویریشن ہوتا ہے بعض اوقات ٹاپ او پوائنٹس میں پڑھنے میں مسٹک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے کوئی سپیشل ایلیدہ اینسل اس کے پڑھنے کے بعد آپ اس کو اوپر اپنی اینسل کی پروفائل کو ڈراغ کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کی اینسل کی پروفائل کو ادھر ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے مطالق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکسٹنگ کے اندر آپ اس کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں اس سے اپنا الیویشن وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے اندر اور پورے دینے کے بعد آپ نے اس کی نوٹ پیڈ کی فیل بنانی ہے اور فیل بنانے کے بعد آپ نے اس کو اپورٹ کر دینا ہے تو آپ کے وہی اینسل ادھر آئیں گے ابھی آپ دیکھ رہیں گے جو ارنسل ہم نے ادھر لکھے تھے وہی آ رہے ہیں ارنسل اوپر ڈیزائن پروفائل آپ بنا دیں گے جو بھی ڈیزائن پروفائل کے اوپر جو ایلیویشن ہوں گے وہ نیچے آپ اس کے حساب سے اپنی پروفائل کو بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے نالوجی میں ایک اچھا اضافہ آئے گا سیور تری ڈی کے متعلق پوری پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں علیہ دل ادا پانٹس کے اوپر کہ آپ ان چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں مختلف پورجیکٹس کے اوپر مختلف کنڈیشن کے اندر کاف ساری چیزیں ہماری اپلائی ہوتی ہیں جن کو ہم اس کے حساب سے بناتے ہیں سیور تری ڈی کے اندر بھی اور آٹوکائٹ کے اندر بھی تو سیور تری ڈی کے اندر بھی آپ سارے کام کر سکتے ہیں اس کو سارا کچھ ہم نے سرفیس کے اوپر ہی نہیں بنانا ہوتا اس کو ہم میانویل بھی ادھر سے اپنے لیول کو امپورٹ کر کے اس کی سرف سبسکرائب ضرور کیجئے اس کا لنک میں ڈسکرشن میں رہا دوں گا آپ ادھر سے دیکھ کے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ